دورانِ سفر قصر کا کیا حکم ہے اس پر بات چل رہی تھی کہ حضراتِ عائم سلاسہ کے ہاں قصر صرف رخصت ہے ضروری نہیں ہے کہ آدمی قصر نہیں کرتا تو اس کو اجازت ہے قصر کرتا ہے اس کو بھی اجازت ہے تو حضرات احناف نے فرمائے کہ قصر حضیمت ہے نماز ہی دورکات ہی قصر ہی ہے اس میں رخصت نہیں ہے رخصت کی بن جائش ہے تو قصر کے مطالق یہ بات سامنے آئی تھی اس پر ایک سوال اٹھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہو کہ قصر ہی ہے اس پر کوئی مسئلہ کس کوئی ثبوت ہے تو وہ دلائم چل رہے تھے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت تھی کہ مسافر کا جو وظیفہ ہے وہ قصر ہی ہے حضراتِ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ بڑی تعداد سے یعنی جن کی تعداد تقریباً صحابہ اکرام کی نو ہے نو حضرات اکرام اور بائیس ان کی حدیثیں تھی پارج کیا جا رہا تھا کہ نماز زورکات ہی ہے تو کل ہم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھتے ہوئے مکمل کر چکے تھے سبق کو اس میں یہ کہ موسیٰ ابن سلمہ فرماتے سالت ابن عباس رضی اللہ عنہ وانہم فقلتو کہ میں اقن انی اقیم بمکہ فکم اصول لی کتنی رکات پروں قال رکاتین سنت عبدالقاسم اس کے بعد والی روایت ہے قال حدثنا الحسان بن عبداللہ ابن منصور قال حدثنا الحیثم بن جمیل قال حدثنا شریفن انجابر عن عامر عن عبداللہ ابن عمر وعبداللہ ابن العباس رضی اللہ عنہم وانہم قال سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلات السفر رکاتین وحی تمام سفر کی نماز دو رکاتیں جاری کی ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے طریق اس کا جاری کیا ہے اور سنت اقرار کیا ہے اور وہ پوری دو رکاتیں ہیں اور یہی تمام ہیں یعنی قصر نہیں ہے اصل رکاتیں دو ہیں سنت جاری کرنا یعنی لغوی معنی میں طریقہ جاری کیا محرز نے سوال کی ابن عمر رضی اللہ عنہ سیانی صلاتی فی السفر انہوں نے آگے سے کیا فرمایا کہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ تُو دو رکا تمہیں میری تقذیب کرے گا اور انہوں نے صحیح نہیں قرار دے گا آگے اصول بتائے من خالف السنت کفر جس نے سنت کی مقالفت کی وہ تو کفر کا مرتقب ہوا ہے تو انہوں نے یہ جو خطرہ محسوس کیا صفان ابن محرز کی روایت میں یہ بات نظر آتی ہے اس سے یہ بات جالا کہ اسہل دور کا تیہی ہے و بی قال حدثنا ابو بکردہ قال حدثنا روح قال حدثنا شعبت قال حدثنا ابو تیہین ووردق قال سآل صفان ابن محرز ابن عمرہ فذکر مثلہ آگے پر وہی حدیث ہے و بی قال حدثنا ربیع المؤذن قال حدثنا اساد قال حدثنا خاتم ابن اسماعین قال حدثنا اسامت ابن زید قال سآل بتاووسا عن التطوع في السفر فقال وما يمنعك نفل نماز پڑھنا سفر کے دوران فرمائے کس نے اب کو روک ہے فقال الحسن بن مسلم انا احدثوکا انا سآلتو تاووسا عن هذا فقال ابن عباس رضی اللہ عنہ ونقا قد فرض لرسول اللہ قد فرض لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة في الحضر اربعان فرض کی گئی نماز رسول اللہ علیہ وسلم کے حضر میں چار دکاتے سفر میں دو رکاتے فَكَمَا يَتَطَوْعُهَا هُنَا قَبْلَهَا انا مالکا حدثوان صالح ابن کیسان عن عروتان عائشة رضی اللہ عنہ وعنهم قال فرضت الصلاة نماز فرض ہوگی ابتدا میں جب فرض ہوئی تھی تو دو رکاتے تھی اور نماز سفر جو ہے وہ دو رکاتے ہی برقرار رہی اور صلاة الحضر میں اضافہ ہوا اگلی حدیث صالح ابن عبد الرحمن قال حدثنا القانبی قال حدثنا مالک سم ذکرہ برسنا دیہی مستح اگلی حدثنا قال حدثنا روح بن عبادتا قال حدثنا حمد عن ایوبا نبی قلابت عن رجل من بن عامر بن عامر قبیلے کے ایک شخص انہو اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو يطعم حضور اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہی تھی فرمایے حلوم ما آجاو فکل کھاو میرے شاہد والشخص نے فرمایے ان نصائن حضور نے فرمایے قریب آو حتی اخبر حتی اخبر اکان السوم ان اللہ تو فرمایے حتی کہ حضور نے ان سے فرمایے حلوم ما آجاو قریب ہو جاؤ سوم کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا ایک حصہ وضع کر دیا ہے مسافر سے معاف کر دیا ہے وطار دیا ہے اس کے اوپر سے اور اسی طرح سوم روزے کو بھی عن الحبلہ والمرضع حبلہ حمل والی سے اور مرضع دودھ کلانے والی سے و بھی قال حدثنا بن مرضوقن قال حدثنا روحن قال حدثنا حمد عن الجريری عن رجل من قومه انہو آتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم و جاکر من السبوئی وهی رجل من بني عامر کی روایت و بھی قال حدثنا نفسر بن مرضوقن قال حدثنا نوائم بن عمد قال اخبرنا بن مبارک قال اخبرنا خالد الحزاء عن دی قلابت عن رجل قال اتيت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لحاجة فیدہ هو يتغدہ تغدی فرما رہیتی ناستا کر رہیتی اتغدی غدہ فقال هلما الگدائی فقلت انی صائم فقال ان اللہ عزو جل وضع عن المسافر نسف الصلاة والصوم هذه نماز ورزا فرما یو بی قال حدثنا نصر قال حدثنا نعیم قال اخبرنا بن المبارک قال اخبرنا بن عیانت عن ایو وقال حدثني ابو قلابت عن شیخ من بني قشير عن امیه قال ثم لقیناه يوما فقال له ابو قلابت حدثه يعني ایوب يعني ایوبا فقال الشیخ حدثني امی انه ذهب فی ایبید لہو خانتہا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم ذکر مثلہ وزاد وعنی الحامل وعنی الحامل اس میں زا فتح والمرزع اس آخری حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے آدی نماز رہے ومعفقر دی ہے مسافر سے و بھی قال حدثنا نصر قال حدثنا نعیم قال اخبرنا بن المبارک قال اخبرنا محمد بن السلیم عن عبداللہ بن سوادت عن عناس بن مالک من بنی عبداللہ بن قاب بن مالک رضی اللہ عنہ وانم قالت اغارت علينا خیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ذکر مثلہ و بھی قال حدثنا ابو بکرد و ابن مرزوق قال حدثنا ابو داود عن عبی عوانت عن عبی بشیر عن حانی ابن عبداللہ بن الشیخیر عن رجل من بالخریش بالخریش یجگا کنامه عن ابيه قال کنن نسافر فاتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و هو يطعم فقال هلوم فطعم خانا كومی رسد و قلت انی صائم فقال هلوم اخدثك عن السیام ان اللہ وذعا عن المسافر السیام وشطر الصلاة نماذ کسه فبه قال حدثنا محمد بن عبداللہ بن ميمون قال حدثنا الولید عن الاوزاعی عن يحياه قال حدثنا ابو قلابت قال حدثني ابو امیت او عن رجل من بني امیت قال قد انت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سفر فقال حل لا تنتظر الغداء يا ابا امیت فقلت انی صائم تم ذکر مصلا فا هذه الاثار یہ آثار ہیں نتیجہ یہاں سے نکالتے ہیں جن آثار سے یہ بتجلا مسافر کی نماز میں صرف دو رکات فرض ہیں فا هذه الاثار التي روائناها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدلو على ان فرض المصافر رکاتان مسافر کی فرض دو رکاتیں ہیں وَإِنَّهُ فِي رَكَاتَيْهِكَ الْمُقِيمِ یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مقیم کی جیسے چار رکاتیں ہوتی ہیں تو جس طرح وہ چار رکات وردو کا اضافہ نہیں کر سکتا اسی طرح مسافر آدمی دو رکات پر دو کا اضافہ نہیں کر سکتا فَكَمَا لَيْسَ لِلْمُقِيمِ اَنْ يَزِيدَ فِي صَلَاتِهِ عَلَىٰ أَرْبَعَاتِهِ شَيْئًا دو پر چار کا اضافہ نہیں کر سکتا کسی چیز کا اضافہ عَلَىٰ أَرْبَعَاتِهِ چار پر کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتا لَيْسَ لَهُ یعنی لَيْسَ لِلْمُقِيمِ اَنْ يَزِيدَ فِي صَلَاتِهِ اپنی نماز میں زیادت اضافہ کرے عَلَىٰ أَرْبَعَاتِهِ چار رکات پر شیئًا کچھ بھی فَكَذَلِكَ پَسْ اسی طرح لَيْسَ لِلْمُصَافِرِ اَنْ يَزِيدَ فِي صَلَاتِهِ عَلَىٰ أَرْبَعَاتِهِ شَيئًا اپنی نماز جو دو رکاتیں ہیں اس پر بھی کچھ اضافہ نہیں کر سکتا وَكَانَ النَّظَرُ عِنْدَنَا فِي دَارِكَ اَنَّا رَأَيْنَا الْفُرُوزَ الْمُجْتَمَعَ عَلَيْهَا لَا بُدَّ لِمَنْ هِي عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ بِهَا وَلَا يَكُنُ لَهُ خِيَارٌ فِي اللَّهِ يَأْتِيَ بِمَا عَلَيْهِ مِنْهَا یہاں اجماعی مسئلہ دو باتیں اجماعی ہیں تیشدہ ہیں ایک یہ بات کہ جس آدمی کے ذمہ جو نماز فرض ہے جس کا چھوڑنا اس کے لئے جائز نہیں ہے اور پڑھنا فرض ہے پڑھنا ضروری ہے وہ فرض ہوتا ہے وہ فرض جس پر اجماع ہے لَا بُدَّ لِمَنْ یعنی فرض نمازوں کے بارے میں یہ اجماع ہو چکا ہے دوبارہ عرض کرتا ہوں تعبیر میں تھوڑی الجن ہو گئی آسان بات اس میں یہ ہے کہ جس فرض پر اجماع ہو چکا ہے اس کے بارے میں یہ اصول ہے کہ وہ فرض نمازیں پڑھنی ہوں گی اور ان میں اختیار نہیں ہے کہ کچھ چھوڑ دے ایک رکعت بھی ان میں نہیں چھوڑ سکتا چار رکعتیں فرض ہے تو چار ہی پڑھے گا مغرب کی نماز تین رکعت فرض ہے تو تین ہی پڑھے گا ایسا نہیں کرے گا کہ ایک رکعت چھوڑ دے پوری پڑھنی ہوگی فرض نماز جتنی ہوتی ہے وہ پوری پڑھنی پڑھتی ہے یہ ایک تفاقی مسئلہ ہے ایک اس کی عبارت دیکھ لیں نظر صحیح میں انا رأینا الفروز المجتمع علیہا وہ فرض جن پر اجماع ہو چکا ہے اجتماع ہو چکا ہے سب کا لابدہ لمن ہی علیہی لابدہ لمن اس آدمی کے لئے اس کا پڑھنا ضروری ہے ہی علیہی کہ یہ نماز اس پر ہو یہ فرض اس پر ذمہ ہو کیا ضروری ہے من این یعطی بہا ان کو ادا کرنا لابدہ لمن ہی علیہی جس پر یہ نماز فرض ہے اس کے لئے ضروری ہے من این یعطی بہا اس کو پڑھنا وَلَا يَكُونُ لَهُ خِيَارٌ فِيَ اللَّهِ يَعْتِيَ بِمَا عَلَيْهِ مِنْهَا اس کو یہ اختیار نہیں ہوتا اس بارے میں کہ اللَّهِ يَعْتِيَ بِمَا کہ اس چیز کو وہ پیش نہ کرے ادا نہ کرے علیہی کہ اس کے ذمہ ہے منہا ان میں سے وَلَا يَكُونَ لَهُ خِيَارٌ فِيَ اللَّهِ يَعْتِيَ بِمَا عَلَيْهِ مِنْهَا کہ جو کچھ اس کے ذمہ ہے اس میں سے کچھ ادا نہ کرے اس کی بنجائش نہیں ہے دوسری اجماعی بات کہ جس چیز میں انسان کو اختیار ہو کہ چاہے تو پڑھے چاہے نہ پڑھے وہ تطوع ہی ہے وہ تطوع ہے وہ فرض نہیں ہے جس میں پڑھنے نہ پڑھنے کا اختیار ہو وہ فرض نہیں ہے وہ تطوع ہی ہے وَكَانَ مَا أُجْمِعَا عَلَيْهِ جس پر اجماع کیا گیا ہے وہ یہ کہ اَنَّ لِلْرَّجُلِ أَنْ يَعْتِيَ بِهِ اِنْشَاءَ وَإِنْشَاءَ لَمْ يَعْتِي بِهِ فَهُوَ تَطَوُعُ کہ انسان کو اس بات کے اختیار ہو کہ اس کو ادا کرے یا ادا نہ کرے چاہے تو ادا کرے چاہے تو ادا نہ کرے یہ نفل ہی ہے تطوع ہی ہے اور تطوع کی تاثیر یہ ہے وَإِنْشَاءَ فَعَلَهُ وَإِنْشَاءَ تَرَكَهُ چاہے تو پڑے چاہے تو چھوڑ دے فَهَدِهِ صِفَتُ تَطْوُعِ یہ نفل ہی کی صفت ہے وَمَا لَا بُدَّ مِنَ الْإِتْيَانِ بِهِ فَهُوَ الْفَرْضِ اور جس کا لعنہ ضروری ہوتا ہے وہ فرض ہی ہوتا ہے اب یہاں ان دو باتوں کو ثابت کرنے کے بعد اور واضح کرنے کے بعد کہ جو فرض ہے اس میں سے کوئی چیز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی اور جو تطوع ہے کبھی پڑے کبھی نہ پڑے وہ فرض نہیں ہو سکی وہ تطوع ہی ہے اب آتے ہیں مسافر کی نماز کی طرف مسافر کی نماز کے بارے میں ہم سب کا اتفاق ہے فریقی مخالف کا بھی اور ہمارا بھی نظریہ یہ ہے کہ دو رکعتیں تو پڑھنی ہوں گی ان میں سے کچھ بھی کم نہیں کر سکتا اختلاف اس میں ہے کہ اس کے بعد دو رکعتیں پڑھ سکتا نہیں پڑھ سکتا تو ہم نے کہا بلکل نہیں پڑھ سکتا اور حضرات شافعیہ مارکیہ خنابلہ نے کہا چاہے تو پڑے چاہے تو نہ پڑے چاہے اب دو رکعتیں فرض ہیں اس میں چھوڑنا جائز نہیں ہے بعد وہاں بھی دو رکعتیں چاہے پڑے چاہے نہ پڑے تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو نفل ہے ہمارا اور آپ کے اس پر اتفاق ہے کہ جو حصہ نماز کا ایسا ہو جائے کہ جس کے پڑھنے نہ پڑھنے کی گنجائش مل جائے اس کو تطوع کہتے ہیں تو آخری دو رکعتیں تطوع ہی ہیں اور ہمارا اور آپ کے اختلاف یہ تھا کہ مسافر کی نماز چار رکعتیں فرض ہیں ہم نے کہا تنہی دو رکعتیں فرض ہیں تو دو رکعتیں فرض ہو گئی چار رکعتیں فرض نہیں رہی جو اضافی دو رکعتیں آپ پڑھواتے ہیں وہ فرض نہیں ہے تو جب فرض نہیں ہے تو غیر فرض کا فرض پر اضافہ جیسے چار رکعت میں جائز نہیں ہے تو دو رکعت میں کیسے جائے فرض تو صرف دو رکعتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ یہ بات سمجھائی ہو گیا حضرت اس لیے فرماتے ہیں کہ وَقَانَتِرْ رَكَاتَانْ لَابُدَّ مِنَ الْمَجِئِ بِهِمَا اور دونوں رکعتیں ایسی ہیں کہ لابدہ ضروری ہے مِنَ الْمَجِئِ بِهِمَا ان کو ادا کرنا وَمَا بَعْدَهَا فَفِيهِ اختلاف اور جو دو رکعتوں کے بعد والی دو رکعتیں ہیں ان میں اختلاف ہیں فَقَوْمٌ يَقُولُونَ لَا يَنْبَغِيَا يُعْتَابِهِ یہ قوم کہتی ہے کہ ان کو ادا کرنا مناسب ہی نہیں ہے اور دوسری قوم کہتی ہے لِلْمُسَافِرَنِ يَجِئَ بِهِ انشاءَ وَلَهُ اللَّا يَجِئَ بِهِ اگر چاہے تو اس کو ادا کرے چاہے تو نہ ادا کرے فَرْضَقَاتَانِ مَوْصُوفَتَانِ بِصِفَتِ الْفَرْضِ فِيهِمَا فَرِيزَةٌ فَسْ وہ دو رکعتیں جو فرض کی صفت کے ساتھ موصوف ہیں ان دونوں میں وہی فرض ہے وَمَا بَعْدَرْضَقَاتَانِ مَوصُوفٌ بِصِفَتِ تَتَوُعِ اور بعد والی تو تتوع کی صفت رکھتی ہے اپنے اندر چاہے تو ادا کرے چاہے تو چھوڑ دی تو تتوع کی صفت ہے فَهُوَ تَتَوُعُ لِهَذَا وَتَتَوُعِهِ وَفَرْضَنِي فَسَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الْمُصَافِرَ فَرْضُهُ رَكَاتَانِ اس سے یہ پتا چلا کہ مسافر کی فرض نماز صرف دو رکعت دے وَكَانَ الْفَرْضُ عَلِ الْمُقِيمِ اَرْبَعًا فِي مَا يَكُونُ فَرْضُهُ عَلَى الْمُصَافِرِ رَكَاتَانِ تو سنیں کہ مقیم پر دو چار رکعت فرض ہیں ان رکعتوں میں جس کی مسافر پر دو رکعت فرض ہیں آگے کا حال یہ ہے کہ مقیم کے لیے چار رکعتوں پر اضافہ جائز نہیں ہے کہ فرض اس کی چار رکعتیں ہیں بغیر سلام کے اضافہ جائز نہیں ہیں تو اسی طرح مسافر کے لیے بھی دو رکعتوں کے بعد بغیر سلام کے اضافہ چھیک نہیں ہیں فَسَبَتَ بِذَلِكَ اَنَّ الْمُصَافِرَ فَرْضُهُ رَكَاتَانِ وَكَانَ الْفَرْضُ عَلِ الْمُقِيمِ اَرْبَعًا فِي مَا يَكُونُ فَرْضُهُ عَلَى الْمُصَافِرِ رَكَاتَانِ مقیم پر چار رکعت فرض ہیں فِي مَا اس نماز میں جس کی فرضیت مسافر پر دو رکعتیں ہیں فَكَمَا لَا يَمْبَغِيلِ الْمُقِيمِ اَن يُصَلِّيَا بَادَ الْأَرْبَعِ شَئِئًا مسلم مقیم کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چار کے بعد کوئی چیز ملائے من غیر تسلیم بغیر سلام کے تو اسی طرح مناسب نہیں ہے مسافر کے لیے کہ دو رکعتوں کے بعد کوئی چیز پڑھ سکے بغیر سلام کے کوئی نماز پڑھ سکے فَهَذَا هُوَ النَّذَرُ عِندَنَا فِي هَذَا الْبَابِ نظرِ صحیح یہ ہے اور یہی ابو حنیفہ ابو یوسف محمد رحمہم اللہ کا قول بھی ہے انشاء اللہ سمجائی ہوگی یہ بات چونکہ یہ بار ذرہ اہمیت کا حامل ہے اس کے وقت بھی لگا شروع کسی کے ذہن میں کی غلدن ہو وہ پوچھ لے تاکہ آگے کی بات ہم حرش کرسکیں بظاہر یہ ہے کہ کوئی سوال نہیں ہوگا تو آگے چلتے آگے سوالات کچھے ہیں وہ پیش کرنے ہیں اور ان کے جوابات مطلوب ہیں تو وہ جواب پیش کرنے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ آپ اگر آرد نے تو صحابہ اکرام کی ایک جماعت سے روایت سنی بھی ہے اور پیشے منقول بھی ہیں تو اپنی نماز مکمل کیا کرتے تھے تو رکعتیں نہیں چار رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور خاص طور پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تو فعلہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ مینا میں وہ آخر میں چار رکعتیں مکمل پڑھا کرتے تھے اس کی کیا وجہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نماز کا مکمل کر لینا ایک بات یہ پیسے تھوڑی سی تھی یہ جو لفظ گزرا تھا بالحریش لفظ گزرا تھا حریش نمبر دو ہزار چار سو نو میں یہ بالحریش قبیلے کا نام ہے رجل من بالحریش جگہ نہیں یہ قبیلہ ہے تو آگے جو سوال یہ اٹھا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نماز کیوں مکمل کی اس اتمام کی کیا وجہ ہے اس پر سوالات ہیں اس سوال کا وہ جواب دیں گے اندھ حضرات ایسے تھے جو نماز کو یہ تقبیل کیا کرتے تھے تو اس پر کے مطالق آپ اس کے بات کریں گے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے اور اس مصدق کو حل کریں گے پھر اس کے بعد دوسرے حضرات کی بات کریں گے تو سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے فَإِن قَالَ قَائِلٌ فَقَدْرُوِيَاً جَمَاعَاتٍ مِّنَ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّ لَا سَمَنَ مُقَانِ يُطِمُونَ اور اس قائل نے وَذَكَرَ فِي ذَلِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونَسَ مُنَ بُقَائِلٍ قَالَ حَدَّثَنِ مُحمد بن اسحاق قَالَ حَدَّثَنِ صَالِحُونَ كَيْسَانَا عُرْوَتَنَا عَائِسَةَ عَضِي اللَّهُ عَنْهَا وَعَنْهُمْ عَنَّهَا قَالَتْ هُمُ الْمُمِنِينَ فَرْمَاتِي ہے کہ ابتدا میں جو نماز فرض ہوئی تھی وہ دو رکاتے تھی پر چار ہو گئی اور مسافر کے لیے وہ ثابت رہی ہے قَالَ صَالِحُونَ میں نے یہ بات عمر بن عبدالعزیز سے ذکر کی تو غروا نے فرمایا کہ فَقَالَ عُرْوَتُ حَدَّثَنِ غروا نے مجھے یہ بیان کی تو ام المومنین کے حوالے سے کہ انہا تُسَلِّ فِسْسَفَرِ اَرْبَعَن کہ وہ بھی سفر میں چار رکات پڑتی تھی تو یہ دوسرا اشکال سامنے آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی اتمام کیا کرتی تھی اسی طرح ایک اور شخصیت حضرت خزیفر رضی اللہ عنہ ان کا بھی ذکر ہے کہ وہ بھی اتمام کیا کرتی تھی بلکہ انہوں نے باقیدہ فتوہ دیا ہے حدثن ابو بکر تقال حدثن روخن حدثن ابو بکر تقال حدثن ابو دعود تقال حدثن صحبت عن الحاکمی عن ابراہیم التیمی یعنی بھی ابراہیم التیمی اپنے والدی گرامی سے نقل کرتے ہیں اور ابراہیم التیمی کے والد ہیں یزیر ابن شریق قال استعظنت خزیفہ تم من القوفة الى المدائن او من المدائن الى القوفة قوفة سے مدائن یا مدائن سے قوفة کی طرف جاتے وقت میں نے حضرت خزیفہ سے اجازت طلب کی رمضان میں حضرت روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا تو دراصل روزہ رکھنے کی اجازت تھی تو تم نے فرمایا میں اجازت دیتا ہوں کہ تم اختار نہیں کرو رکھ لو روزہ اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ قصر نہیں کرو اور میں نے ان سے کہا قالا قالا وہ فرمانے لگے قل تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں تمہارے لئے اپنی طرف سکت کا ذمہ دار ہوں قصر نہ کرنے اور اختار نہ کرنے کے باوجود بھی تو حضرت خزیفہ کے یہ فتوہ ہے کہ قصر نہ ہو تو جائز ہے اس کے بعد اگلی روایت دیکھیں وہ بھی قالا حدثنا ابو بکرہ قالا حدثنا روح قالا حدثنا ابنو عون قالا قادمت المدینہ میں مدینہ منورہ آیا تو ایک رکعت عشاء کی میں نے پا لی مسجد میں تو ایک رکعت کے بعد جو میں فارغ ہوا تو میں نے اپنی رائے سے ایک کام کیا اور اس سے فارغ ہونے کے بعد قاسم ابن محمد سے میں نے پوچھا تو قاسم ابن محمد نے مجھے فرمائے کہ میں نے اپنی رائے سے پوری نماز پڑھ لی کہ دیکھوں ہوں تو مسافر اور مسجد میں آیا ہوں دو ایک رکعت مجھے عشاء کی مل گئی ہے تو میں نے پوری نماز پڑھی تو قاسم ابن محمد نے مجھ سے پوچھا کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر سزا دیں گے اگر چار رکعتیں پڑھی ام المومنین بھی تو چار رکعت پڑھتی تھی و تقول المسلمون یسلون اربعان اور وہ فرماتی تھی کہ مسلمان بھی چار رکعت پڑھتے رہے ہیں یعنی حضرات صحابہ اکرام قضیق قال حدثنا ابو بکلت قال حدثنا روحن قال حدثنا ابن جریج حلقل تلعاتا ان ایو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یو فی الصلاة فی الصلاة فی الصفر پوری نماز پڑھتے تھے انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے دو آدمیوں کے بارے میں پتا ہے حضرت عائشہ اور حضرت عصاد بن ابی وقاس فضی اللہ عنہما لَآلَمُهُ إِلَّا عَائشَةَ وَحَبْسَةَ إِلَّا عَائشَةَ وَسَعْدًا فَهَذَا عَطَاءَ یہ حضرت عَطَاءَ ہے قَدْحَقَدَا لَكْ عَنْ سَعْدٍ حکایت کرتا ہے حضرت عصاد کے حوالے سے بھی تو ایک نئی شخصیت جو سامنے آئی حضرت عصاد کی کہ وہ بھی قصر کے قائل نہیں تھے یعنی قصر ضروری نہیں سمجھتے تھے اور پوری نماز کا ذکر کرتے تھے البتہ وَقَدْ رَوَيْنَ آمُوا پیسے یہ بات گذلی تھی کہ سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ وشام کے سفر میں تھے اور وہاں کچھ لوگوں نے جن کا تذکرہ گذرت تھا نماز مکمل پڑھی تھی تو حضرت عصاد سے جب پوچھا کہ وہ تو نماز پوری پڑھتے ہیں ان نے کہا ہم بہتر سمجھتے ہیں شریف خود قصر کرتے تھے تو یہ تعارض آگیا ان کی روایت میں فَحَادَ عَتَا عُنْ يَوْوْا پَرْ عَتَا عَتَا عِيْنَ وہ فرماتے ہیں قَدْ حَقَادَ عَلِكَ عَنْ سَعْدٍ سَعْدٍ ابن ابی وقاس کے حوالے سے یہ روایت نقل کرتے ہیں لیکن وَقَدْ رَوَيْنَ آنْهُ خِلَاحَ فَعَدَ عَلِكَ اس کے خلاف کی تو ہم روایت کر چکے ہیں زہری کی حدیث میں پیسے اور حبیب ابن ابی ثابت کی روایت میں کہ وہ قصر کے قائل تھے قصر نہ کرنے پر وہ نقیب فرماتے تھے پھر آگے روایت ہے کہ خدسنا ابو بکر سے کہ خدسنا روحنا قال خدسنا شعبتون حیان البارقی قال حیان بارقی فرماتے ہیں میں نے ابن عمر سے کہا کہ میں اہل عراق کے لشکر میں سے ہوں اور سفر میں ہوں تو کیسے نہ مار کروں قال اگر انس اللہ تفانتا في مصر انس اللہ ترکاتا ان پانتا مسافر دو رکعت چار رکعت پڑھو تو تم مصر میں ہوں گے یعنی جہاں کہیں پڑھاؤ ہو شہر میں ہو تو چار پڑھو جہاں چلتے ہو سفر کے دوران ہو یعنی روانگی ہو تمہاری شہر میں نہ ہو تو پھر دو پڑھو تو یہاں پر جو فتوہ ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا شبان بارقی کو کہ میں تو عراقی لشکر کا ایک حصہ ہوں اس طرح نماز ادا کروں تو ان نے فرمایا کہ اگر کہیں شہر میں ہو تو چار رکعت پڑھو اگر شہر سے باہر ہو چلتے رہو حالت سائر میں ہو دو رکعت پڑھا کرو تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اتمام اور قصر دونوں کی گنجائش ہے یہ من بعث اہل العراق اہل العراق کے لشکر میں سکھو بعث لشکر کو گیتے ہیں فہادہ غثمان ابن عفان و خزیفت ابن الیمان و عائشت ابن عمر یہ چار حضرات ہو گئے حضرت عثمان ابن عفان بنام مکمل نماز پڑھتے سے پیسے گزرائے حضرت خزیف ابن ایمان کا تو فتوہ گزرائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کبھی ابن عمر رضی اللہ عنہ کبھی اور ساد ابن ابن وقاس کا بھی قول گزر گیا لیکن چونکہ ان کی خلاف روایت بھی ان سے مروی ہے لیکن ان حضرات کا تو باقیدہ سامنے فتوہ نظر آتا ہے تو ان حضرات سے قدروی عنہم فی اتمامہم و صلاتہ فی السفر نماز سفر کے اندر مکمل لیکن بیان آیا ما قد ذکرنا جو ہم ذکر کر چکے و لیکل واحد منہم فی مذہبہ اللذی ذہبائلہ امانت ہر ایک جو قصر کرتا تھا قصر کا نی اتمام کا حکم دیتا تھا یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مثلا مکمل نماز پڑھتی تھی حضرت عثمان بھی مکمل پڑھتی تھی حضرت حضیفہ نے خطوہ دیا حضرت ابن عمر نے خطوہ دیا اس کی اپنی اپنی وجوہات ہیں جو اپنی جگہ پر بیان کر رہے ہیں آلے و نذکر ماذا لیک ما یجبو بھی لقولہ من طریق النظر و ما یجبو علیہ ایزم من طریق النظر اور اس سے ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ ما یجبو بھی کونسا حکم واجب ہے و نذکر ماذا لیک ما وہ حکم یجبو بھی جو اس کی وجہ سے لازم آتا ہے جو قولہ من طریق النظر نظر کے طریقے سے نظر کے طریقے سے جو قول سامنے آیا تھا کیا حکم لازم ہے اور و ما یجبو علیہ ایزم تو جو اس پر کوئی چیز لازم ہوتی ہے من طریق النظر نظر کے راستے سے یہ دونوں چیزیں ہم بیان کریں گے یہاں دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فکر و نظر سے کیا حکم اور کس پر واجب ہوتا ہے فکر و نظر سے کیا حکم لازم آتا ہے فرضیت کا یا غیر فرضیت کا یہ بھی بیان کریں گے فکر و نظر سے کیا حکم سامنے آتا ہے اور کس پر وہ حکم لازم ہوتا ہے تو اس لیے فرماتے ہیں جو واجب ہوتا ہے نظر کے راستے سے اور جس پر جو لازم ہوتا ہے نظر کے راستے سے اس پر بیان کریں گے تو سب سے پہلے حضرت و عثمان کا حوالہ پیش کرتے ہیں وہ یہ کہ حضرت نے منا میں پوری نماز پڑھی ہماری نظر میں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پوری نماز اس لیے پڑھی تھی کہ وہ وہاں جا کے اقامت کی نیت کرتے تھے کہ میں یہاں مقیم ہوں تو مقیم ہوں کی نیت خلیفت المسلمین تھے ان کو وہاں سے کوئی زبردستی نکال تو نہیں سکتا امن و امان کے عالم میں ایک شخص نیت کرے میں نے یہاں مقیم رہنا ہے تو مقیم ہونے کی نیت کرنے کے بعد نماز اس کو تو پوری پڑھنی پڑھی یہ دراصل وجہ ہے یعنی یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ قصر کے قائل ہی نہیں ہے قصر کی کیسے وہ منکر ہو سکتے ہیں پران پاک میں اللہ تعالی نے فرمای قصر کر سکتے ہو پھر حضور علیہ السلام نے فرمای کہ حالت خوف کا مسئلہ نہیں ہے مستقل جو ہے تم قصر کر سکتے ہو اور پیشے یہ پڑھا ہوئی تھا حضرت ابن عمر سے کہ جو آدمی قصر کا منکر ہو خطرہ ہے کہ وہ کفر کا مرتقب نہ ہو جائے یہ تین باتیں ہوئی قرآن پاک میں قصر کا ذکر ہے حدیث میں قصر کا ذکر ہے اور حضرت ابن عمر کا وہ قول کہ بھئی مجھے خطر ہے کفر کا وہ صاحبی کے بارے میں کہ وہ قصر کا منکر ہو جائے اس کے باوجود حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ قصر کے کیسے منکر ہو سکتے ہیں قصر کے وہ قائل تھے لیکن انہوں نے جو نماز کو لمبا کیا منا میں وہ قصر کے انکار کی وجہ سے نہیں اس وجہ سے کہ وہ وہاں اقامت کی نیت کر لیا کرتے تھے اور مقیم کے لیے تو پھر نماز پوری پڑھنی ہوگی جب وہ داخل ہو جاتے تھے منا میں اقامت کی نیت کر لیتے تھے میں یہاں مقیم ہوں تو مقیم ہونے کے بعد بات پوری ہوگی اب دیکھتے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ وہ تخصیر کے منکر تھے قصر کرنے کے سفر کے دوران وہ کیف ہو یتوہ ہم ذالک علیہ اس کا وہاں کیسے کیا جا سکتے ہیں اس پر کہ وہ اس کے منکر ہو سکتے ہیں جب زمین میں تم سفر کرو قصر میں حرج نہیں ہے تخصیر قصر کرنے کو مباح کر دی اللہ تعالیٰ نیس آیت میں اور پھر فرماتے ہیں پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا خافو جب انہیں خوف لائے کوئی سایت کے اندر تو خوف کے ساتھ تعلق آیا اور خوف کس بات کا یفشنہم اللہذین کفروں کہ کافر لوگ ان کو کسی مصیبت میں مبترہ کر دیں گے ثم اخبرہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو رسول اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ندارک واجب اللہم کی یہ جیزن پر لازم ہے وَإِنْ آمِنُوا اگرچہ امن کی حالت میں ہو وہ یعلا ابن منیع کی روایت میں جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہم شروع میں ذکر کر چکے اس بار میں وَسَلْلَى رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بھی منا رکھاتے ہیں اور حضور نے بھی منا میں دو رکھاتے پڑھیں تو ہم اکثر اما کانوحالن کے پرانے دور سے زیادہ کی تعداد میں وہ تھے تو خوف بھی کوئی نہیں تھا امن بھی تھا وَعُثْمَانُ رضی اللہ عنہ ماہو حضرت عثمان بھی اسی گروپ میں شامل تھے فَلَمْ يَكُنْ اِنَّمَا مَدَّ الصَّلَاةَ بِمِنَا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت عثمان نے نماز کو لمبا کیا منا میں اس وجہ سے لئے انہو انکر تقصیر فی السفر کہ وہ سفر کے دوران قصر کے منکب تھے وَلَاكِنَّهُ لِمَعْنَا قَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ انہوں نے جو قصر کیا ہے کسی وجہ سے کیا ہے اس وجہ میں اختلاف ہے ہماری نظر میں وہ وجہ ہے کہ وہ مقیم ہونے کی نیت کر دیتے وہ بھی وجوہات آگے آ رہی ہیں لیکن ایک وجہ یہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ مناسب وجہ ہے وہ یہ کہ اقامت کی نیت کر دیتے ابو بکر تقال حدثنا حسین بن مہدین قال اخبرنا عبدالرزاقی قال اخبرنا مامرون عن زہری قال انما صلح عثمان رضی اللہ عنہ بمینن اربعان امام زہری سے باقیدہ ہمیں روایت میں لگی کہ میناء میں وہ چار رکات پڑتے دے لئے انہو ازمہ علی المقام بعد الحج حج کے بعد وہاں قیام کا عظم کر لیتے دی فا اخبرنا زہری في هذا الحدیث اس حدیث میں حضرت زہری نے ہمیں بتایا کہ انہ اتمام عثمان انما کانا حضرت عثمان کا جو اتمام تھا و اس وجہ سے تلی انہو نوال اقامتا فصار اتمام مہو ذارک وہو مقیم اس کا اتمام اس حالت میں کہ مقیم کی حالت میں جائے قد خرج مما کانا فیہ من حکم السفر سفر کے حکم سے اس سے نکل جاتے تھے و دخل فی حکم الاغامہ اقامہ کی حکم میں داخل ہو جاتے تھے فلیسہ فی فعلی ذارک دلیل آپ کے اس فعل میں دلیل نہیں یا لامزہ بھی قیفہ کانا فی الصلاة ان کا مازہ بھی نماز کے بارے میں کیا تھا سفر کی نماز کا کیا اتمام تھا یا تخصیر تھا کیونکہ مقیم ہوتے ہوئے انہوں نے تو نماز پوری ہی پڑھنی تھی و قد قال زہری یو عائزن غیر ازالک امام زہری سے ایک اور روایت بھی ہے اور وہ امام زہری کی دوسری روایت کا حاصل یہ بنتا ہے کہ حضرت عثمان نماز اس لیے مکمل پڑھتے تھے مناوے کے دور دراج کے دہاتی لوگ حج کے لیے آتے تھے تو حضرت عثمان ان کی رعایت کے لیے چار دکات پڑھتے تھے کہ ان کو نماز کا صحیح تحریکہ سمجھ آ جائے یہ ایک وجہ ہے تو بے شک وہ مسافر ہی تھے لیکن ان کی رعایت کے لیے چار دکاتیں پڑھتے تھے لیکن یہ توجیح چل نہیں سکے گی یہ تحریک محل اعتراض ہے وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان کے زمانے سے پہلے حضور علیہ السلام کا زمانہ پھر اس کے بعد حضرت عبوبکر کا زمانہ ان کے بعد حضرت عمر کا زمانہ ان زمانوں میں جاہلیت اور ناخبری زیادہ عام تھی تو جتنے دور درستے آراب آئے تھے اس زمانے میں رسول اللہ علیہ السلام نے وہاں قصر ہی کیا ہے اور آپ انہیں قول سے بتا دیا ہے کہ مسافر کی نماز اتنی ہے مقیمت تو پوری ہے مکہ میں آپ نے نماز پڑھائی بعد میں اعلان کیا کہ بھئی ہم مسافر ہیں آب اپنی نماز پوری کرو یہاں پیچے گزر یہاں بھی حضرت عثمان ایسا کر سکتے تھے حضرت عثمان کے زمانے سے پہلے نواقفیت زیادہ تھی تو نواقفیت اور کم ہو گئی تو صرف آراب کو سمجھانے کے لیے مسافر آدمی نماز مکمل کرے یہ کوئی وجہ نہیں جبکہ حضور علیہ السلام کو بھی یہی علت درپیش ہو اور وہ اس پر عمل نہ کریں یہی علت حضرت عبو بکر حضرت عمر کو پیش ہو اور ان نے اس علت پر فیصلہ نہیں کہ اس علت کے مطابق نماز پوری نہیں پڑھائی تو حضرت عثمان نزل اللہ بھی ایسا نہیں کر سکتے جہاں بھی یہ وجہ نہیں ہے کیا حضرت عثمان نے یہی ہے کہ نماز پوری پڑھائی ہے لیکن وجہ یہ نہیں ہے یہ وجہ چل نہیں سکتی تیسری ایک اور وجہ آئے گی تو وہ اب آگے آ رہی ہے وقد قال آخرون کے ساتھ اب یہ دیکھ لیں وقد قال تو حضرت عثمان نے یہ پسند کیا کہ ان کو یہ بتا دے کہ نماز چار رکعت اب یہ توجیہ اس لیے نہیں چل سکتی کہ وہی آراب بھی مسافر تھے تو مسافر کے لیے چار رکعت کیسی ہیں مسافر کے لیے تو چار نہیں ہیں تو اس لیے حضرت عثمان نے ان کو چار رکعت سمجھانے کے لیے اپنی نماز بھی مکمل کر دی اور ان کو بھی معاذ اللہ غلط مستہ بتا دیا یہ حدیث بتاتی ہے یہ روایت بتاتی ہے کہ انہوں نے یہ کام جو کیا کہ اس لیے تاکہ آراب کو بتا سکے اس کے ذریعے سے کہ نماز چار رکعت ہے ہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ آراب کو یہ بات سمجھا رہے تھے تو اس دوران اگر حضرت عثمان نے اقامت کی نیت کر لی تھی مقیم ہوتے اور مقیم اس لیے ہوتے تھے کہ آراب جو آ رہی ہیں آنے والے جو آراب آ رہے ہیں ان کو نماز کی صحیح پوزیشن بھی سمجھ آئے تو پھر سیئے پھر یہ نیت بھی ساتھ شامل تھی اور وہ اقامت بھی تھی اقامت کی حالت میں وہ چار پڑھاتے تھے تو دونوں مقاس دادا ہو سکتے یہ قول بھی احتمال رکھتا ہے یہ پہلو بھی ہے کہ بے شک ہوگا لیکن نیت ان کی اقامت کی تھی اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ حالت سفر میں تو پڑھتے تھے لیکن علیت یہ تھی کہ آراب کو پتا چلے تو اس میں پہلی توجیہ تو چل سکتی ہے پہلا احتمال کہ آپ آراب کو سمجھانے کے لیے اقامت کی نیت کرنے کے بعد چار چار پڑھتے تھے لیکن دوسرا احتمال نہیں چل سکتا فرماتے ہیں فَقَدْ يَحْتَمِلُوا یہ والی بات احتمال رکھتی ہیں یَقُونَ لِمَا أَرَادَ يُرِيَهُمْ کہ ان کا چار رکعت پڑھنا اس لیے ہو کہ ان کا ارادت ہے کہ آراب کو دکھا دیں دالے کے یہ چیز کہ نماز چار رکعت ہے اور اسی لیے انہوں نے اقامت کی نیت بھی کی ہو فَسَارَ مُقِيمًا فَسْوَ مُقِيمًا فَرْزُهُ أَرْبَعُسْن فَرَزُن نماز چار رکعت اور پھر قوم کو بھی چار رکعت پڑھائی اس کے بعد وَهُوَ مُسَافِرَ اَقْشَ فَسَلَّا بِهِمْ أَرْبَعًا وَهُوَ مُقِيمٌ بِالسَّبَبِ اللَّذِي احتَقَاهُ مَامَرُنَا اَنِ الظُّهْرِي اور وہ مقیم تھے اس سبب سے جو پیچھے مامر نے زہری سے نقل گئے فَسَلِ اللَّذِي قَبْلَ حَاظَ اس سے پہلے کی فصل میں لیکن وَيَحْتَمِرُ أَن يَكُونَ فَعَلَ ذَلِكَ وَهُوَ مُسَافِرٌ لِتِلْكَ الْعِلَّةِ یہ بھی احتمال ہے کہ حضرت عثمان نے یہ کاروائی کی ہو چار رکعتیں پڑھی ہو اور مسافر ہونے کی حالت میں پڑھی ہو اور وجہ یہ ہو کہ آراب کو بات سمجھ آئے یہ نماز چار رکعت ہے یہ دونوں باتیں احتمال رکھتی ہے لیکن کونسا احتمال زیادہ مناسب ہے وَالتَعْوِيلُ الْأَوَّلُ أَشْبَحُ عِندَنَا ہمارے ہاں تہجی تعویل زیادہ درست ہے وَاللَّهُ عَعْلَمْ اللَّهُ بِحْتَرْ جَانَتَ رَحِهُ اس کی وجہ یہ ہے لِأَنَّ الْعَعْرَابَ كَانُوا بِالصَّلَاةِ وَأَحْكَامِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّلَاةِ وَأَجْحَلَا مِنْ هُمْ بِحَا کہ اعراب نماز کے بارے میں نماز کے احکام کے بارے میں رسول اللہ کے زمانے میں زیادہ بے خبر تھے اپنی آج کی جاہلیت کے مقابلے میں وَبِحُکْمِهَا اور نماز کے حکم کے بارے میں فِي زَمَانِ عُسْمَانَ حضرت عثمان کے زمانے میں وَهُمْ بِأَمْرِ الْجَاهِلِيَتِ حِينَذِنْ اَحْدَسُ وَأَحْدًا اَحْدٍ اَحْدَسُ وَأَحْدًا یہ جو جاہل لوگ تھے اعراب جاہل مسلمان ہوگئے جاہلیت سے تو نکل گئے لیکن جاہلیت جو قریب قریب تھے زیادہ قرب تھا ان کو حضور کے زمانے میں فَهُمْ کَانُوا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّلَاةِ پس وہ حضرت حضور کے زمانے میں فرائض کے جاننے کے زیادہ مختاج تھے بنسبت اس کے کہ آج کے حضرت عثمان کے زمانے میں وہ مختاج ہوں فَلَمَّا كَانَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّلَاةِ لَمْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ لِتِلْكَ الْعِلَّةِ حضور نے اس عللہ کی وجہ سے نماز کو مکمل نہیں کیا لیکن قصر کیا ہے تاکہ وہ ان کے ساتھ مسافر والی نماز پڑھے عالی حکم ہے آپ نے حکم کے متابر اور ان کو الگ سے وہ بتا دیں گے کہ اقامت کی نماز الگ حکم رکھتی ہے تو فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمْ صَلَاةَ الْعِقَامَتِ حَلَا حُکْمِهَا فِسْسَفَر سفر کے دوران نماز اقامت کا کیا حکم ہے وہ ان کو زبان سے بتا دیں تو قَعْلَ عُثمانُ اَخْرَا حضرت عثمان میں زیادہ حق رکھتے ہیں صرف اس علت کی وجہ سے نماز مکمل نہ کریں وَلَكِنَّهُ يُسَلِّيهَا بِهِمْ عَلَى حُکْمِهَا فِسْسَفَر وہ ان کو پڑھائے نماز کو جو سفر والا حکم ہے اس کے متابر اور ان کو زبان سے سمجھا دیں کہ کیفہ حکم وحافِ الحضر حالت اقامت میں اس کا حکم کیا ہوگا فَقَدْ عَادَ مَعْنَ مَا صَحَّ مِن تَعْوِیرِ حَدِيثِ عَيُوبَ عنِ زُهْرِی اِلَا مَعْنَ حَدِيثِ مَعْمَرَ عنِ زُهْرِی یہ جو حدیثِ عَيُوبَ عنِ زُهْرِی ہے جس میں یہ ہے کہ صرف اس علت کی وجہ سے حضرت نے چار رکار پڑھائی کہ آراب کو پتا چلے کہ حدیث کی تصویح تب ہوگی کہ اس کو لوٹا دیں مَعْمَرَ عنِ زُهْرِی کے بھئی انہوں نے نماز اس کے مکمل کی تھی کہ اقامت کی نیت کی تھی تو دونوں پر عمل ہو سکے گا دونوں توجیحیں بکٹی ہو جائیں وَقَدْ قَالَ آخَرُونَ اِنَّمَا اَتَمَّا الصَّلَاةَ لِيَنُو کَانَ يَذْهُوِ الْاَنَّهُ لَا يَقْصُرُهَا إِلَّا مَنْ حَلَّ وَرْتَحَلَ بعض حضرات نے کہا کہ حضرت عثمان نے نماز کا اتمام اس لیے کیا ہے کہ ان کا ایک نظریت وہ یہ کہ ایک آدمی حَلَّ وَرْتَحَلَ ایک جگہ پڑھاؤ ڈالے اور پھر وہاں سے چلے حالت سیر میں ہو اور اپنے ساتھ اس میں توشہ رکھا ہو ادھگ سے یہ اگلی روایت میں آتا ہے راستے کا خود سے انتظام کیا ہو اس کے لیے ہے قصر اور جو اپنے لیے توشہ انتظام نہ کرے جسے علاقے میں وہ ترے وہاں اس کے لیے انتظام پہلے سے موجود ہو اور کچھ دن یا کچھ وقت تو روپنے کا ارادہ ہو ان کے پاس تو ایسے آدمی کے لیے قصر نہیں ہے اس پر انہوں نے بہت ساری مثالیں پیش کی ہیں آگے تک لیکن یہ مثالیں ابھی وقت کم ہیں یہ ایک سوال آیا ہے کیا مسافر مقیم کی نیت کر سکتا ہے یہ سوال مجھے سمجھ میں نہیں آئے مسافر مقیم کی کیا نیت کرے گا مسافر مقیم کی نیت کر سکتا ہے کا مطلب میں سمجھا نہیں مسافر مقیم کے ساتھ کیا کرے گا مسافر مقیم کی نیت کر سکتا ہے مسافر اقامت کی نیت کر سکتا ہے وہ تو لازمی بات ہے کہ جس علاقے میں جائے اور کہے کہ میں نے بھی یہاں پندر دن رہنا ہے پہلے مسافر تھا وہی اس نے کہا چلو یا پندر دن میں یہی رہتا ہوں مقیم ہو جائے گا ہم کی یہ پیش پتا ہے یہی کہ تو بھی اختلاف نہیں ایک ساتھ میاں سے جا رہا تھا مقیم کی نیت کر سکتا ہے مقیم بن کر مسافر کی نماز تو نہیں پڑھائی حضرت عطمان نے تو نماز پڑھائی ہے چار رکھاتے یہ تو مقیم کی نماز ہے نہیں وہ اس میں یہ لکھا ہوئے نا کہ بھئی وہ مسافر تھے اور عرابی بھی آئے وہ بھی مسافر تھے لیکن حضرت عثمان صالح نے جو پسر نماز پڑھائی تھی تو وہ انہوں نے پھر اقامت کی نیت کر لی تھی حالانکہ وہ تو مسافر تھے اور پھر انہوں نے چار رکھات نماز پڑھائی ہاں اس کا مطلب ہم سمجھ آئی حضرت عثمان مسافر تھے لیکن جب وہ مکہ مکرنمہ میں داخل ہوئے انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ میں نے یہاں پندر دن سے کچھ زیادہ رہنا ہے مثلا اب تو وہ مقیم ہو گئے جب حضرت عثمان مقیم ہو گئے تو انہوں نے پھر چار رکھاتی بڑھنی رہی بات پیشے مقتجیوں کی وہ سارے مسافر ہیں انہوں نے پندر دن قیام کی نیت نہیں کی لیکن امام جب مقیم ہو گا تو مسافر تو مقیم والی نماز پڑھیں گی یہ تو پرسن بھی پڑھا تھا کہ مقتجی مسافر ہو اور امام مقیم ہو تو مقتجی کی نماز امام کی نماز کے تابع ہے امام کی نماز کی وجہ سے اس کی نماز پوری کی پوری فرض ہو جاتی ہے تار ہی پڑھے گا دو نہیں پڑھے گا حضرت عثمان نے اقامت کی نیت کی کہ میں پندر دن رہوں گا یہاں مقیم ہو گئے بات ختم ہو گئے اب تو وہ مسافر نہیں رہے اب تو آپ کا بھی فتوہ یہی ہوگا کہ ان کو پچار رکعتیں ہی پڑھنی چاہیے اب تو مسافر نہیں ہے جب حضرت عثمان سفر سے نکل گئے ان کی نماز چار رکعت ہو گئی نیت اقامت کی کی کہ پندر دن ہاں رہوں گا تو چار رکعتیں ان کی ذمہ داری میں شامل ہو گئی اب جو مقتجی ہیں وہ مسافر ہو یا مقیم ہو انہوں نے چار رکعتیں ہی پڑھنی ہے امام کے تابع ہوتے ہیں لیکن اقامت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی میں رہوں گا تو تین دن ہی لیکن چلو مقیم ہوں یہ اقامت نہیں ہے اقامت یہ ہے کہ پہلے تو یہ ارادہ نہیں تھا لیکن جب وہاں پہنچیں یا وہاں پہنچنے کے بعد ارادہ کی پہلے سے ذہن میں تھا کہ میں نے وہاں پندر دن رہنا ہے اقامت کی مدت وہاں گزارنی ہے وہ مقیم کہلائے گا ایک شخص لاہور سے کراچی جا رہا ہو راستے میں سکھر میں اترے اور پھر یہ نیت کر لے کہ چلو میں سکھر میں پندر دن رہوں گا تو اب سکھر میں وہ پندر دن رہنے کی نیت کی وجہ سے تو نماز پوری پڑھیں توران سفر اگر تھی کراچی میں گیا اور اس نے کہا جی میں نے پرسوں واپس آنا ہے مسافر ہے وہاں پہنچنے کے بعد اس کی نیت تبدیل ہو گئی اور وہیں اس نے کہہ دیا کہ چلو میں پندر دن رہوں گا مقیم ہو گیا انشاءاللہ سمجھ آئی ہوگی اب بات مقیم ہو گیا مقیم ہو گیا مقیم ہو گیا مقیم ہو گیا موسیقا 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 موسیقا